پاکستانی عوام کی قسمت کی دوڑ کس کے ہاتھ میں قریب نوجوان کا مستویل کیا ہوگا ایسے حالات و واقعات سے پردہ فاش کریں گے اور اندر کی بات عوام کے سامنے رکھیں گے بے روزگاری خودکشی جیسے واقعات کا آف کون ہے ذمہ دار ایوانوں تک کون پہنچائے گا ایک عام پاکستانی کی آواز کیا پاکستانی عوام دوڑ پائے گی ان صلاحوں کی جلتے ہوئی دیوار کو کوئی روک پائے گا ایسے حالات و واقعات کو اب ہم پہنچائیں گے آپ کے سوالوں کا جواب دل کے اندر کی بات سیاست دانوں سے اور ہوگی پاکستانی عوام کے سامنے دیکھئے اندر کی بات خرم شاہ کے ساتھ ہر جمعہ کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف اور صرف این کے نیوز ایچ ڈی پر پاکستانی عوام کی قسمت کی دوڑ کس کے ہاتھ میں قریب نوجوان کا مستویل کیا ہوگا ایسے حالات و واقعات سے پردہ فاش کریں گے اور اندر کی بات عوام کے سامنے رکھیں گے بے روزگاری خودکشی جیسے واقعات کا آخد کون ہے ذمہ دار ایوانوں تک کون پہنچائے گا ایک عام پاکستانی کی آواز کیا پاکستانی عوام توڑ پائے گی ان صلاحوں کی جلتے ہوئی دیوار کو کوئی روک پائے گا ایسے حالات و واقعات کو اب ہم پہنچائیں گے آپ کے سوالوں کا جواب دل کے اندر کی بات سیاست دانوں سے اور ہوگی پاکستانی عوام کے سامنے دیکھئے اندر کی بات خورم شاہ کے ساتھ ہر جمعہ کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف اور صرف نکے نیوز ایش ڈی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے خورم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکے نیوز ایش ڈی آج ہم ملتان میں ایک بہتی مشہور چائے والے کے پاس موجود ہیں جن کا ٹی سٹال تھا آج سے کافی سال پندرہ بیس سال پہلے بہتی مشہور اور معروف انکل ہیں تو آج انہوں نے موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اتنی زیادہ ان کی مشہور چائے تھی کیا ڈالتے تھے کیا مکس کرتے تھے کیسے بناتے تھے کیسی اپنی زندگی کا انہوں نے حصہ گزارا اور آج یہ اس ٹائم پر ایک شاپ چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک 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 ہے آپ شکر عدیدات کا آپ بڑے مشہور ہیں چاچا منشی چائے والے کے نام سے آپ بہت مشہور و معروف ہیں ملتان میں حضوری باغ روڈ پر تو آپ نے کافی عرصہ لوگوں کو چائے کے مزے کرائے ہیں ان کے دل جیتے ہیں اور بڑا آپ کا ایک نام ہے ہر بندہ آپ کو جانتا ہے تو آپ نے اتنی سٹرگل چائے میں کیا ملاتے تھے آپ ذرا بتائیں ناظرین کو کس طرح کی چائے آپ بناتے تھے میں اصل مٹیریل استعمال کرتا تھا اور کچھ نہیں ملاتا تھا کالیج دودھ چائے کی نیا کی چید نہیں بہتا اور کچھ نہیں ملاتا تھا میں نے پچاس سال کام کیا یہ الحمدللہ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ ایک دن بھی اس نے غلط چائے بنایا اللہ قسم کی چائے میری بندی دے الحمدللہ میرا نام منشی غلام حسین ہے جی ناظرین ان کا جو نام ہے پورا وہ ہے منشی غلام حسین عرف چائے والا بہت مشہور ہیں آپ نے اب تو خیر ان کے جو بیٹے چلا رہے ہیں چائے کا کام اب یہ ماشاء اللہ تھوڑے ایجیڈ ہو گئے ہیں اپنی دکان پر بیٹے ہوتے ہیں لیکن آپ چائے ان کی پیتے ہیں تو واقعی لا جواب ٹیس تھا آج ہم نے ان پی ہے اور آپ دیکھیں گے بھی صحیح کہ ان کی چائے بنانے کا طریقہ چائے کیسے بناتے تھے اور آج ہم نے ان سے سپیشل ٹائم لیا کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ چائے ہے کیا چیز چائے بہت زبردست ہے اب میں آپ کو دکھانا بھی چاہوں گا کہ یہ دیکھیں یہ چائے ہمارے لیے بنائی ہے انکل نے اپنے ہاتھوں سے اور یقین کریں میں آپ کو چائے کی زرہ چسکی لگا کے دکھاتا ہوں مزہ شاید نہ لے سکیں لیکن آپ انجوائی ضرور کریں گے کمال ناظرین کمال چائے اگر آپ کو سپیشل چائے پینی ہے تو آپ یہاں پر لازمی ہے انکل اس میں آپ کوئی حفیم بغیرہ تو مکس نہیں کرتے وہ بڑا مشہور ہے واقعہ پٹھان اس میں چائے شاہے میں کوئی چیزیں مکس ہوتی ہیں کچھ نہیں ڈالتا میں بالکل کالج دودھ چیز نہیں پتی بچہ اور کچھ نہیں ڈالتا ایسا ہوتا ہے نا بیہسوں کے انجیکشن لگا دیا اور اس کا دودھ کوئی مکس کر کے لوگ ایسا کرتے ہیں تو ایسا کوئی مام میں نہیں کچھ کتنی مزیدار چاہے کیسے بھی یہی کالج دودھ کی جایا ہے بس اور کچھ نہیں ہے یا میں پکاتا ہوں یا میرا پکانے کا انداز ہے بس واقعی کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کتنا عرصہ یہاں پر جو یہ چلایا ہے اور آپ کا کتنا دودھ لگتا تھا اور آپ کس طرح سے کس کتنی ٹائمنگ تھی آپ کی یہاں ملتان یہ تقریباً مجھے پچانچا لوگی ہے میرا دو من دودھ لگتا تھا اور میں سب سے شام تک مہرتا تھا شام تک علام دلولہ میرا دودھ کتب ہو جاتا تھا اور چیکالا میار میرے پر رچھ ہوتا تھا ملائی کا میرے پاس پتیلہ پر آب ہوتا تھا میں کہتوں لوگ بس ایسے کیمی کیمی آتی رہتے تھے آتی رہتے جس نے ایک طرح میری چاہ پھیلے وہ ملتان میں کسی اور جگہ سے نہیں پیٹا تھا میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں ایک اور چسکی لگاؤں ناظرین یہ دیکھیں امدہ چاہے یقین کریں ماشاءاللہ سے بہت زبردست چاہے کہ بندہ چاہے پیتا جائے اور اگدم سے چست ہو جائے ساری تھکان دور آپ کی اور یہ بہت ماشاءاللہ سے مہنتی بھی تھے اور میرے خیال سے انکل کو ایٹی نائن نائنٹین ایٹی تری میں آپ نے شروع کیا تھا ہاں ہون دنی سیمنٹی تری میں سیمنٹی تری میں شروع کیا تھا ہاں سیمنٹی تری میں شروع کیا تھا میں نے یہ کہا ہوں اور الحمدللہ آج تک اب میں تو ریٹائر ہوگی ہوں میرا پیٹا کام کرتا ہے تھوڑا بہتا جو بھی ہے ہاں پاکی اب کیا کس طرح کی اب لائف جی رہے ہیں آپ کے دکان پر بیٹھے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے بعد چائے کا کوئی دوبارہ آپ نے کیوں بند کر دی کیوں نہیں چلائی ہاں اب میں ایک چوٹے تھے یہ اٹرنک کار رہ بنایا ہوا ہے میں اسی پر بیٹھے رہتا ہوں کیونکہ مجھے بیری عمر ہے اب اٹھتر سال اب میں کام نہیں کر سکتا میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو لہذا میں نے ایک چوٹے سا ڈرنک کارنر بنایا ہوا ہے وہاں پہ بیٹھے رہتا وہاں پہ چلاتے رہتا ہوں میں الحمدللہ میری پانچ بیٹھی ہیں دیتوں بیٹے میں صاحب کی چاہدیاں کار دیا ہے الحمدللہ میں نے اسی چائے میں سے یہ کمایا تھا جن میں چاہدی اکلال گریز کمایا تھا میں نے یہ ان کی جی پوری ایک کہانی تھی ناظرین کہ انہوں نے کس طرح سے سٹرگل کی اور ایک چائے کے اندر سے انہوں نے کافی ساری ماشاء اللہ بیٹھیوں کی شادی کی اور اب تک یہ on duty ہیں مطلب کہ پوائنٹ چلا رہے ہیں شاپ کا پوائنٹ ہے ڈرنک کورنر ٹائپ اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ چائے چلا رہے ہیں لیکن جب سے یہ ریٹائیڈ ہو ہیں ان کی شاپ پر آکے ان کو سپیشل کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں چائے پینی آپ کی ہاتھ کی تو لازمی آپ کو چائے ملے گی اور اجازت دیجئے دعوی محید رکھی گیا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ